وہ بلندیوں پر پہنچتا دکھائی دیتا ہے جو ماں باپ کے ہاتھ میں لاکر کمائی دیتا ہے مجھے وراثت میں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں اگر آپ چاہیں اور آپ بہتر سمجھیں اور آپ اس میں خوش ہوں تو مجھے ماں باپ کی خدمت دے دیجئے میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا اصول ہے کہ میں پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین اللہ کی طرف سے ایک گران قدر تحفہ اور انعام اور قیمتی دولت ہے اولاد کے لیے والدین کی خدمت سے انسان کو دنیا کی دولت بھی عطا ہوتی ہے اور آخرت کی نیمتیں اور آخرت کے عجر و انعام بھی عطا ہوگا ایک واقعہ سماعت کرتے چلیں بوڑھے والدین تھے بہت کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے ایک روز اولاد نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیونہ ہم ماباب کے سامنے ہی زمین جائداد کاروبار کو ہم تقسیم کر لیں سب بھائیوں نے مل جل کر اس زمین کو اس جائداد کو جو والدین کی تھی اس کو آپس میں تقسیم کر لیا ایک بھائی یوں کہتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ مجھے زمین کی ضرورت نہیں مجھے کاروبار کی ضرورت نہیں مجھے وراست میں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں اگر آپ چاہیں اور آپ بہتر سمجھیں اور آپ اس میں خوش ہوں تو مجھے ماں باپ کی خدمت دے دیجئے میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر آپ اس بات کو سنیں اور سمجھیں سارے بھائیوں نے باپ کی زمین کو بانٹ لیا سارے بھائیوں نے باپ کی ہر ہر چیز کو تقسیم کر لیا لیکن یہ ایک بھائی یہ یوں کہتا ہے کہ اگر آپ کی خوشی ہو آپ راضی ہو تو مجھے ماں باپ کی خدمت دے دیجئے میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یہ فرما بردار بیٹا دن بھر مزدوری کرتا اور اس کے بعد شام کو جب واپس آتا اپنی والدہ کی خدمت کرتا اپنے والد گرانے کی خدمت کرتا اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کے پاس جاتا ان کی ضرورتوں کا خیال لگتا زندگی گزرتی گئی وہ بھائی جنہوں نے جائداد کو تقسیم کیا وہ بھائی جنہوں نے کاروبار کو تقسیم کیا وہ اپنے اعتبار سے اور دنیایی سوچ کے اعتبار سے عائش کی زندگی جزار رہے ہیں سکون کی زندگی اپنے آپ کے لئے محسوس کر رہے ہیں اور ایک ان کا یہ بھائی اس بوڑھے باپ کا یہ ایک بیٹا یہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رات و دن لگا ہوا ہے مزدوری کرتا ہے اپنے ماں باپ کو بھی خیال کرتا ہے اپنے بال بچوں کو بھی خیال کرتا ہے نظام خداوندی ہے قرآن اس بات کو کہتا ہے کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا زائقہ چکھنا ہے ہر انسان کو فنہ ہے ہر چیز کو فنہ ہے اس لئے کہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک دل جلالی و لکرام ہر چیز فنہ ہونے والی ہے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی صرف اور صرف باقی اللہ کی ذات رہے گی وقت مہنوز آ پہنچا والدین کا انتقال ہو گیا یہ بیچارہ آہستہ آہستہ اسی غربت کے حال میں پریزندگی بسر کرتا رہا ایک دن خواب دیکھتا ہے خواب میں ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے اے فلان فلا جگہ جنگل میں فلا پہاڑ کے نیچے یا فلا پتھر کے نیچے ایک دینار رکھا ہوا ہے آج کے زمانے میں سمجھ لیں کہ ایک روپیا رکھا ہوا ہے جا اس کو اٹھا کے لے آ اس میں تیرے لیے برکت ہے یہ فرما بردار بیٹا یہ صبح کو جب بیدار ہوا بیدار ہونے کے بعد یہ وہاں اس جگہ جو خواب میں اس کو بتلائی گئی تھی وہ وہاں جاتا ہے جا کر اس چٹان کو اس پتھر کو جب ہٹاتا ہے تو اس کا خواب سچا ہو جاتا ہے اس کے نیچے سے ایک روپیا اس کو مل جاتا ہے لیکن بات یاد رہے خواب میں بتانے والے نے یہ بتایا کہ اس کے اندر برکت ہے یہ آدمی یہ فرما بردار بیٹا وہ ایک روپیا لے کر جب اس جگہ سے بازار سے گزرتا وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا میں تو یوں کہتا ہوں خیال آیا نہیں رب تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر خیال ڈالا کہ اپنے بچوں کے لیے کیوں نے ایک بڑی سی مشلی خرید لے تاکہ ترے بچے مشلی کے کباب بنا کے کھائیں مشلی کا گوشت کھائیں وہ انسان وہ فرما بردار بیٹا جس نے زمین جائدان ہر چیز کو چھوڑ کر والدین کی خدمت کو ترجی دی وہ بازار سے ایک بڑی سی مشلی خرید کر اپنے گھر لے کے آیا اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک مشلی خرید کے لیا ہوں ذرا شوق سے اس کو بنائیے اور بچوں کو کباب بنائیے اور مشلی کا گوشت بنائیے مشلی بنائیے وہ اس نے جب اس کو کٹا مشلی کو تیار کیا بنانے کے لیے جب اس کو کٹا کٹ کر دیکھا تو اس کے اندر سے ایک قیمتی ہیرہ نکلا سبحان اللہ ایک قیمتی ہیرہ نکلا جس کو وہ لے کر بازار گیا بازار میں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ اس کی زندگی بھر کا خرچہ پورا ہو گیا یہ ہوتی ہے والدین کی خدمت یہ ہوتی ہے والدین کی پرمبرداری یہ ہے والدین کا عدد یہ ہے والدین کے احترام کا نتیجہ اس لئے میرے دینی بھائیو میں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں آج ہی آپ ارادہ کر لیں آپ ہی آج اپنے پلے گرہ لگا لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنے والدین کو ناراض نہیں کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کی اطاعت کریں گے ان کی فرمبرداری کریں گے وہ بلندیوں پر پہنچتا دکھائی دیتا ہے وہ بلندیوں پر پہنچتا دکھائی دیتا ہے جو ماں باپ کے ہاتھ میں لاکر کمائی دیتا ہے اس لئے دینی بھائیو اللہ رب العزت سے دعا گوہو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائیں جس کے والدین دونوں یا کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں دعا گوہو رب کریم ان کی بال بال مغفرت فرمائیں درجات کو بلند فرمائیں اور جس کے والدین دونوں یا ان دونوں سے کوئی ایک حیات ہے رب کریم ان کے زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں آمین وما توفیقی اللہ باللہ